چلیے بچوں کلاس شروع کرتے ہیں یہ کلاس سکسٹی فائیو ایکسرسائز ہے کلاس نمبر سکسٹی سکس اور آج کی جو بچوں ہماری الفابیٹ ہے وہ شروع ہو رہی ہے ای ڈی والی الفابیٹ کی کافی کلاسز ہو گئیں کچھ بچا ہوا رہے گا تو ایڈیشنل پیپرز لگا دیں گا آپ کے لئے فیلال آج کا جو پہلا قویشن ہے وہ ہے کونسنٹریشن ہم سے پوچھا ہے انٹونیم اور آپ کو میں نے بتایا تھا ایک شبد تھا میرے پاس ابھی پیچھے ڈیوی ایٹ اور ڈیوی ایٹ شبد کا مطلب ہوتا ہے پتھ وچلن کر دینا دماغ بھٹک جانا تو اسی کا ایک ناؤن بنایا ہم نے ڈیوی ایشن جس کا مطلب ہوتا وچلن تو اس کا تو انٹونیم ہے وہ دوسرا ہو جائے گا پرو نانسی ایشن جو ہے یہ اچارڑ ہوتا ہے کیری ایشن جو ہے یہ نرمار ہوتا ہے ڈیسٹرکشن جو ہے یہ تباہی ہوتی ہے تو آنسر پہلے کا جو ہے ہمارا وہ دوسرا ہو جائے گا کوئیشن نمبر دوسرا تھن پتلا ہوتا یہ بتایا ہوگا میں نے آپ کو پہلے بھی جو کمزور سا ہو پتلا سا اگر سینونیم پوچھتے تو سلم سینونیم پوچھتے تو سلینڈر اداس ہوتا ہے ڈیسولیٹ جس کے کئی سارے میننگ ہیں جیسے ایک سینونیم ہے اس کا ڈول فل ایک سینونیم ہے اس کا ڈس کانسولیٹ اور انٹونیم ہے ڈینس تو تھنکہ جو انٹونیم ہے بچھو وہ ڈینس ہو جائے گا کیونکہ ڈینس ہوتا ہے موٹا یا گھنا اس کا ایک میننگ ہو رہا ہوتا بچھو میں نے بتایا تھا میں اسے ضرور پوچھوں گا بے وقوف اس کا دماغ موٹا ہو سلیک فلش ایک ایک بات ہو رہا ہے ڈینس کا ایک بہترین انٹونیم جو پیپر میں پوچھا گیا ہے جو میں بتا نہیں پائیں آپ کو وہ نوٹ کر لیں آپ اسپیرس اسپیرس ہوتا ویرل یہ ہوتا گھنا اسے ہم سمجھاتے ہیں ہم پریکٹیکلی ہے مال لیجیے یہ کوئی جگہ ہے گاؤں شہر ڈیش اور اس میں جو جنسنگیا ہے رہنے والے لوگوں کی جو جنسنگیا ہے وہ ایسے ہے یعنی کہ وہ اس طریقے سے رہتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا ہے ٹھیک نا ایک اور ہے اور اس میں لوگ ایسے رہتے ہیں یعنی کہ اس میں اس تھان زیادہ ہے لوگ کم ہیں اس میں اس تھان ہے اور لوگ بہت زیادہ ہے تو یہ ڈینس ہے اور یہ اسپیرس ہے تو اسپیرس جہاں کم گھنا ہو کوئی چیز کم ہو لوگ ویرل ہو اور یہاں پہ چیزیں زیادہ ہوں تو اس کا جو ہے یہ ہے اور اس کا یہ ہے تو ڈینس کا انٹونیوم اسپیرس ہے نوٹ کر لینا اسے اچھا سوال تھا دوسرے کانٹر تیسرا ہو گیا اچھا تیسرا فراج کے دوبارہ ڈینس یہ ہوتا ہے ہمارا گھنا ابھی بتایا میں نے انٹونیوم بھی بتایا میں نے دوبارہ جانبوش کے دکھا رہا ہوں میں اسپیرس تاکہ آپ کو دہرادو کی اسپیرس مطلب ویرل ہوتا ہے اچھا اگر گھنا نہ ہو کر کے کچھ اور کہنا ہو تو بے وکوف جس کی ضرورت آج ہمیں اس سینٹینس میں پڑھنے والی ہے آنسر اسٹیوپیڈ ہے انٹونیوم ہوتا تو اسپیرس نیٹ اگر سینونیوم دے گا اپنا تو ٹائڈی کیونکہ یہ ساف ہوتا ہے ڈراؤزی اگر اپنا میننگ دے گا تو سلیپی نیند میں سویا ہوا آنسر تیسرے کا پہلا ہو جائے گا question number 4 miniscule miniscule کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹا سوکشم پوچھا کیا ہے بچوں میں نے انٹونیوم تو آنسر ہوگا huge سینونیوم پوچھتے تو کیا ہوتا tiny اور سینونیوم پوچھتے تو کیا ہوتا minute اور دمی کی اگر بات کریں گے تو friendly cheerfully ٹھیک ہے نا اور دمی کی اگر بات کریں گے تو یہ تو copy ہوتی ہے دمی پتلا miniscule کا جو سینونیوم ہے ہمارا وہ tiny یا minute یا very small very small بہت چھوٹا یا انٹونیوم پوچھا ہے تو huge اچھا اگر huge کے سینونیوم پوچھیں گے تو colossal gigantic titan titan کو بھول جاؤ گے آپ titan بہت بڑا بشال چار کانسر دوسرا ہے question number 5 evil books گندی کتابیں غلط کتابیں جس میں شیطانی بیچار ہو یہ کیا کریں گے دماغ کو بچوں defile ہی تو کریں گے کیونکہ pacify کا مطلب ہوتا ہے شانت کرنا تو گندی کتابیں غلط کتابیں وہ شانت کیسے کر دیں گے آپ کو یہ بھی ہوتا آرام پہنچانا اس پر دھیان آگیا میں بھول گیا تھا پیچھے شروع میں دھیان گی رہا ہے میرا سوری جو ہماری کل کی کلاس تھی اور last میں لو question ہوتا ہمارا آپ کے لئے query ہوتی ہے ایک سوال home work کی روپ میں دیتا ہوں میں تو وہ جو پہلی کلاس تھی اس میں تو abate answer تھا پہلے والی میں پہلی کلاس کا answer abate تھا جو کلاس نمبر ابھی 65 پڑھائی تھی میں نا آپ کو اس میں جو answer تھا وہ alleviate تھا تو وہ ایک بہت دیالو اچھا انسان تھا اور وہ لوگوں کی suffering کشٹوں کو کم کرنے کی کوشش کرتا تھا alleviate والے صحیح تھے وہاں پہ answer ٹھیک ہے نوٹ کل دینا چلیے alleviate کا synonym جو ہے ہمارا وہ ہو جائے گا lesson کم کرنا synonym میں یہ اچھا pacify کا synonym چاہیے اگر آپ کو ابھی تو آیا تھا پیچھے tranquil تو بہت بڑی ہے ٹرینکویل یا کام ڈاؤن ٹرینکویل یا کام ڈاؤن pacify اچھا despise کی اگر بات کریں گے تو گھڑنا کرنا اس کے لئے بن جائے گا آپ کا hat یا scorn پانچ بے کا answer تیس رہے کیونکہ اس کا مطلب ہوتا دوشت کرنا دھرشت کر دینا دوشت کرنا اس کا synonym چاہیے اگر آپ کو تو contaminate آتا نہیں contaminated اور بھی ہو جائیں گے بہت سارے پلا جی لگا لو polyute بھی ہو جائے گا polyute اس کا synonym polyute بھی ہے پانچ بے کا answer تیسرا ہو جائے گا question نمبر چھے officials blank presents officials ہوتے ہیں عدھیکاری یہ جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں وہ presents ہوتے ہیں کسان بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے پہلے مننگ سمجھ لیتے ہیں زیادہ کوئیرسڈ کی ہندی ہوتی ہے بل پوروک کوئی کام کروانا بل پوروک کام کروانا کوئی آگے کام ہوگا جو کرویا ہوگا لیمینٹ ہوتا ہے پچھتانا افسوس جتانا دیسی دیسی پر ہوتا ہے ارث نکالنا ڈیکوڈ کرنا ڈیفائی کا مطلب ہوتا اوگیا کرنا ڈیس آبے کرنا کہنا نہ ماننا اب بچوں عدھیکاریوں نے کسانوں سے سرکار کے کینڈیڈیٹ جو تھے سرکار کی طرف سے کینڈیڈیٹ تھے ان کے لیے فور عگیا ان کے لیے ووٹ ڈلوایا زبردستی آنسر ہے پہلا یعنی کہ جو عدھیکاری لوگ تھے جو پرشاست تھا اس نے سرکار کے پکش میں ووٹ ڈلوایا بلکور وقت درہ دھمکا کر کے یا کچھ بھی طریقے سے انہیں بہلا فچلا کر کے یہ اس کا طریقہ آنسر اس کا پہلا ہوگا باقی کوئی سوٹ نہیں کر پائے گا آپ بنا کے دیکھ لو چھے آنسر پہلا پیشن نمبر سات تا کسٹم بلینگ اندر نائنٹین سینچوری یہ جو کسٹم ہے انیسوی شتابدی میں آنسر بچو چوتھا ختم ہو گیا کری آؤ کری آنمیت کرنا بلو آؤ بجھانا پٹ آؤ بجھانا دونوں بجھانا ہے چوتھا اچھے سل نو تین دوزار تیز ابھی ریسینٹ بلکل آیا ہوگا ہے سیکریلیج کیا ہوتا بچو اے پویتر کرنا اے پویتر کرنا اے پویتری کرنا تو ہم سے سنونیم پوچھا تو انتر بلیس فیمی موڈیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے نیا روپ دینا جیسا آپ کے گھر میں کوئی کمرہ ہے یا کچھ چیز آپ کے پاس پرانی میز وغیرہ اب آپ اسے نیا کروانا چاہتے ہیں اسے تھوڑا بہت ٹوڑ کے اور دوبارہ چیز نیا کروانا چاہتے ہیں موڈیفائی کروانا چاہتے ہیں اسے جیسا آپ اپنے بائیک کو بھی موڈیفائی کروا سکتے ہیں آپ کی دو کار کمپنی سے آئی ہے اس کے اندر آپ نائس ہیٹ بہار سے کچھ آلگ سے آکر شک چیز لگا سکتے تو موڈیفائی کرنا ہے اچھا کون سیکریشن جو ہے یہ انٹونیم ہے کیونکہ یہ ہوتا پویتری کروڑ پویتری کروڑ کون سیکریٹ پویتری کروڑ یہ اس کا انٹونیم ہے ریویرینس تو بہترین سینونیم چاہیئے تو اس کا وہ بھی ہیٹ ڈیفیرینس ریسپیکٹ بھی اس کا سینونیم ہے ٹھیک آنسر آٹھوے جو ہے وہ پہلے ہو جائے گا یہ بھی ایس سی سی چیئے چیئے سی چوہ تین دو جار ٹیس مائے ہوا ہے اس کا جو ایکچوال میں سینونیم تھا بچو وہ ہم وہ ہیزیٹیٹ لگائیں گے ایش شور کا مطلب ہوتا آش واسن دینا آش واسن دینا کسی کو کی پکتہ ایسا ہو جائے گا پھلنج کا مطلب ہوتا ہے چھلانگ چھلانگ لگانا یا ایک دم سے چھلانگ یا ایک دم سے بھاگ پڑنا یا کوت پڑنا کسی چیز کا ایڈوانس کا مطلب ہوتا ہے بچوں انتی کرنا انتی کرنا ایڈوانس نو کانسر چوتھا ہو جائے گا ایسا نمبر دس ہے اگر ایسا جائے گا سولجر سو فائٹ سون فو تو بچوں انفینٹری ہے ہمارا اور جو اس پہ گھوڑے پر کیویلری لیکن بیکتی ہی ہم اور آپ پیدل جارہا ہوں کہیں پہ تو اس کے لئے آئے گا پیدیسٹرین یہ ہوتے ہیں پیدل یاتری جو پیدل جا رہے ہوں کسی واہن پہ نہ ہو ہائیپو کانڈری ایک ہوتا ہے ایک پر سن ہوتی ہائیلی آنگشوز آماؤ ہیلتھ ایسا بیکتی جو سواست کے بارے بہت زیادہ چنتی رہتا تھوڑی سی بھی پریشانی ہوگی نورمل سی بہت زیادہ سوچ جاتا جانچ بگیرہ ہائیپو کانڈری بولتے ہیں سی سائن ہی بتائیں گے سوارت سمجھتا اس کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں دوسرے لوگوں کو سوارت سمجھنے سائن سن کی بھی کہ سکتے ہیں یہ دوسرے لوگوں کو سوارت سمجھتا اس کی سوٹ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی اس کے پاس آئے گا وہ کسی کسی کام کے لئے آئے گا دنیا میں آیا ہے تو ہر ویکتی کے بعد جب بھی کوئی ویکتی جائے گا تو مطلب سے جائے گا اس کا ماننا ایسا ہوتا سائنیک ہوتا اب میں جاؤں گا بچوں کلاس نمہ سکسٹی سکس پور میں آج شروع کر رہا ہوں کون سی بکلیٹ ای دیکھتے کیا کھلتا ہے کوئیشن نمہ پہلا آفٹر لانگ جرنی لمبی یاترہ کے بعد تسلیس آرام سے نئی بکلیٹ ہے اس سے پہلے چل جائے گی کیونکہ وہ پرانی کوئیشن سے لوٹ کر کر لیکن ہی نئے ہیں تو ایگز ہوسٹ ورب کے روپ میں میننگ ہوتا تھکنا یہ ایک میننگ اور اس کا باہر نکالنا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایگز ہوسٹ فین بولتے ہم وہ یہی تو ہوا کو باہر نکالتا یہ بل پور وقت گھومتا رہے گا اور ہوا باہر جاتے لے گی تو یہ زیادہ یوز ہے اس کا وہ تھکنا اس طرح سو ہوتا تو تھکنا ہوگیا ہمارا ایگز ہوسٹیڈ ایگز ہوسٹنگ اور ایگز ہوسٹیڈ یہ مین چیز ہے وہ تو بھر ہوگئے باری ایگز ہوسٹیڈ ہوتا بچوں تھکا ہوا تحان رکھ تھکا ہوا اور یہ آئے گا زیادہ طرح پاؤ گے وقتی کے لئے کوئی وقتی رہا کہے گا مجھے محسوس ہو رہا ہے تو میں ہوں تو وہ یہ کہے گا تھکا ہوا ہوں اور ایگز ہوسٹنگ جو ہوتا یہ ہوتا تھکانے والا تھکانے والی تھکانے والا کوئی چیز یا کوئی کام یہ اس کے لئے آئے گا جیسے میں آپ کو کہوں کہ آج دن پڑھ تھکاؤ بھر رہا جرنی ایگز ہوتی ہوتی یا کوئی ہم ڈیوٹی کرتے ہیں سبح ڈیوٹی ہوتی ہے یا اور بھی کچھ ایسا کام کر لیا چھے دن سات دن لگ تو تھک گئے تو بچو جو چیز تھکاتی ہے وہ ایگز 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 اس کا دور دور تک تھکان سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا تو الگ معاملہ ہے یہ بھی ہی پر آپ کو ایسا لگے کچھ جو ہمیں کنٹینٹس ملے گا کچھ جانکاری ملے گی کچھ لسٹ میں لکھا ہوگا ہے کچھ پیپر میں لکھا ہوگا ہے انویج ہے کسی کو تو ایکسٹین سوری ایکز ہوسٹی ہوگی وہ بہت زیادہ ہے سنچھپت میں نہیں ہے اس کرو انٹونیم ہوتا نا وہ ہوتا بریف سنچھپت لیکن اس میں کیا ہوتا اس میں ساری بات خلی ہوئی ہوتی ہیں اب آپ کو دیکھنا کہ کسے آپ یوز کریں گے میں ہیلپ کروں گا لنبی یاترہ کے بعد ایسا ہوتا کہ میں نے بولا یاترہ تو آپ یاترہ کو پکڑ بیٹھ جاؤ کوئی بات سمتھے کہاں جا کے کس کو سول کرنا یہ تو لنبی یاترہ کے بعد ہم نے محسوس کیا تو ہم نے جو محسوس کیا ہوگا بچوں ہمیں جو لگا ہوگا ہم کیسے لگے ہوں گے ہم نے تھکان محسوس کی ہم تھکے ہوئے لگے اپنے آپ کو یہ اس کا مطلب ہے تو ہمارے لئے یہ بھی تو ہے ہماری کون سی ہوتی لنکنگ ور پڑھا ہوگا آپ کو یہ کبھی لنکنگ ور اور لنکنگ ور میں یہاں جو آتا کس کے لئے آتا سبجٹ کے لئے آتا تو یہ و کے لئے آرہا ہو جب یکتی کے لئے آئے گا تو لنبی یاترہ کے بعد ہم نے تھکان محسوس کی ہم تھک گئے اس کا مطلب یہ کہ ہم تھک گئے اور جب کوئی ور یکتی تھک جائے گا تو ایک جائے گا اب یہ اور آگے بھی کوششن آئیں گے تین ایسی 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 کوشش کرو تھوڑی سی کرنے کی سول میں پھر بھی ہلپ کر دیتا ہوں یہ وربے تھکنا یا تھکانا یہ تھکا ہوا کوئی ویکتی یہ تھکانے والی کوئی چیز یہ وستری بہت زیادہ اچھی نولیج رکھے ہوئے مجھے نو گھنٹے لگتار بینہ بریک کے ڈرائیوینگ کرنی پڑی مجھے نو گھنٹے لگتار بینہ بریک لیے ڈرائیوینگ کرنی پڑی it was इस پہ ध्यान دو अब इस پہ it was ये थी अब मुझे बता ये जो it है ध्यान सब ये मैं हूँ मैं तो आई हूँ ये कोई लड़का है नहीं इस 9 घंटे तक लगता ड्राइविंग की मैं ये तो काम था इसके लिए इट आया है इट इट वाज इट इट वाज एक्सोस्टिंग बड़ी थकाने वाली चीज़ थी ये इसने बड़ा थका दिया मैं थका हुआ हूँ मैं थक गया था ठीके ना तो तरीका होता चीज़ों को समझने का अंसर जो है हमारा बच्चो तीस्ता हो जाया समझो आराम से तसल्दी से आई मैं ब्लैंक इंक्वाइरी बट हैवन्ट बीन एबिल तो फाइंड वाट आई वाट लेकिन मैं इस लायक नही हो पाया समर्थ नही हूँ वो जानने को जो मैं जानना चाहता था हलाकि मैंने इंक्वाइरी जो करी वो काफी की एंक्वाइरी मैंने काफी की एकजोस्टिव लिस्ट प्रदान करने वाली कोई लिस्ट हो इसे बोलते उप्लत چوتھر آئے گا ان تین question کے اوپر کل کو پھر تین question بنیں گے تیار ہیں آپ لوگی بہت important چیز ایسے میں نظر انداز نہیں کر سکتا extinct willuk اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب جو تیز اب دنیا میں نہیں ہے اگر ہم نے صحیح دھیان ہے تو کبھی تو ایسا آیا تھا die out جو willukت ہو گئی ہو تو died out اس کا سنونیا میں یہ adjective ہے نا تو آپ adjective بنا دو second form third form جیسی تو ایک سنونیا میں extinct کا ہوگی died out ایک ہوگی ہے dead ایک ہوگی ہے defunct ختم ہو گئی وہ چیز اب ہے ہی نہیں دنیا میں defunct ٹھیک ہے نا اب اس کی بات کریں گا اگر سنونیا میں تو انتر ہوگا vanished vanished ہوتا غائب ہونا غائب ہو گئی وہ چیز ختم ہو گئی یعنی کہ غائب ہونا مرنا بھی ہوتا غائب ہونا مرنا سماعت ہو جانا تو extinct کا مطلب ہو گیا vanished غائب ہو جانا سنونیا یہ بھی ہے سنونیم وہ بھی ہے بہترین ایک انتونیم ہے extant اے ہے اس میں اے اے ہوگا تو کچھ اور ہوگا بات میں بتاؤں گا فلالی دیکھ لیں extant جو ہے اور لکھ دیتا ہوں میں جب بات چل رہی ہے تو ایک ہوتی extant یہ ہوتی سیما یا حد یہ الگ چیز ہے بچھو وہ الگ چیز ہے اس کا سنونیم ہوتا limit چلو وہاں پوچھو بات تو extinct جو ہے نا اس کا انتونیم extant ہے کیونکہ یہ ہوتا استطیتو میں یہ استطیتو میں ہوتی چیز جیسا کر کہا جائے تو dinosaurs are extinct لیکن کہا جائے تو camels are extant اوٹ تو بہت ہیں اپنی دنیا میں تو دھیان نکس چیز کا extinct vanished died out dead defunct انتونیم extant اور بچھو انتونیم تو اس کا ایکٹیب بھی ہوگا سکری ہے وہ چیز لیکن دیسپورٹیزم کا جو سنونیم وہ ترینی ہے تانہ شاہی چلو آپ extinct کو ذرا تھوڑا سا کر لیتے ہیں ایک شب دوتا بچھو exist یہ ورب ہے ہماری اس سے بنتا پھر ایک ناؤن existence یہ استطیتو ہوتا تو یہ ہوتا ہے استطیتو میں ہونا استطیتو sorry استطیتو میں ہونا اور یہ استطیتو ہوتا تو کبھی آپ کو سننے کو ملے گا the number you have dialed does not exist اب ایک بات رسول اللہ exist میں کوئی بی لگا کر کے اور آئین جی دے اگر آپ کو تو غلط بات ہے exist میں کسی بی کے ساتھ میں یعنی کی finite verb دی ہو ایز امار واز بھرو آئین جی لگائیں غلط بات ہے یعنی کی this number is not existing غلط بات ہے that rule was not existing غلط بات ہے does not exist do not exist did not exist will not exist آپ لگا لیں آئین جی مطلقا نا اس میں جب یہ جب یہ کسی verb کے دوارہ چلائی گئی ہو کیا لیں جب finite verb سے چلائی جا رہی ہو اسے چلیئے چار کا آنسر پہلا ہو گیا question number 5 emaciated ہوتا بچھو دبلہ پتلا دبلہ پتلا کمزور synonym پوچھا ہے لگا دیں گے thin antonyum پوچھا تو لگاتے اس چاہوڑ یہ ہوتا تگڑا تگڑا اس کا ایک synonym دیتے ہیں ہم آپ کو hefty ایک اور دیتے ہیں synonym strong تو thin تو دبلہ پتلا ہو گیا نا تو emaciated کا synonym میں دولہ پتلا کمزور وہ thin ہے demure تو آپ جانتے ہیں demure کیا تھا ہمارے لئے shy 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 sharmila اور defunct بھی بتایا تھا dead یعنی extinct block جو چیز ختم ہو گئی ہے extinct block ہو گئی وہ چیز اور extent اس کا بہترین antonium ہے extent caribian antonium extent extent اے والا ہے اے والا ہے یہ بھی دھیان نکھ نکھ پوچھوں گا ان کے بارے میں تک نئی چیز آگے نئی چیز پوچھیں گا باقصے پانچ بے cancer دوسرا ہے question number 6 luc date اس پشت کرنا سمجھانا کسی کو کچھ اس پشت کرنا سمجھانا اس کا synonym جو ہے ہمارا explain ہوگا اگر antonium پوچھتے ہم سے تو اس کا antonium confuse ہوتا chase ties کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ نہ یعنی کہ اس کے لئے synonym من جائے گا chide تو اس کے لئے آتا find fault تم ہی نہیں کھانا یا complain شکایت کرنا synonym ہے چھے کا answer چوتھا question number 7 تھوڑا سا chain کرنا پڑے ہمیں انٹون بچو ورنہ same thing غلط ہو جائے گا اگر آپ نے کر بی لیا ہو تو کوئی بات نہیں صحیح کرنا اسی لئے ویڈیو کا فائدہ ہوتا بچو expedite کا مطلب ہوتا تیز کرنا کسی process کو تیز کرنا تیز بڑھانا یا تیز کرنا دیکھو اگر synonym پوچھتے تو بچو یہ بھی آنسر ہے یہ بھی آنسر اور یہ بھی آنسر لیکن ہم نے antonium کر دی ایک option دی آنسر ہوتا تو وہ غلط ہو جاتا antonium کل لینا pdf میں بات سکرا دوں ہم ہندر کا مطلب ہوتا بادہ ڈالنا دیر کرنا اس کا ایک synonym اور delay تو expedite کا مطلب ہوتا ہے بچو زلدی کرنا accelerate hesson speed up antonium پوچھتے تو hinder antonium ہی پوچھاتا ایک antonium اس کا synonym antonium نہیں ہے یہ antonium ہے اس کا delay دیر کرنا ہے نا یا وہ ضلدی کرنا ساتھ وے آنسر ہو جائے گا hinder question number 8 so porrific بچو یہ ہوتی ہے نیند کی دوائی جو نیند لائے آپ کو تو اگر بات کریں گے تو آنسر تو میرا پہلا ہو جائے گا a medicine that induces sleep اب دوسرے پہ جاؤ a medicine ایسی کوئی دوائی یا کوئی بھوجن کھانے میں ہو that you take to go to the toilet مطلب ایسی کوئی دوائی جسے خواہ کر کے آپ پیٹ ساف ہو جائے گا باؤل سا پیٹ ہو جائے گا آپ کو سٹول کرنے میں پریشان نہیں ہو گی یعنی کہ آپ اچھا feel کریں گو اس کے بعد ایسی دوائی ہوتی lexative یہ ہوتی ری چک جس آپ پا پا چن ہو جائے گا a remedy for all diseases بچو یہ تو پینیسیا ہوتا ہے پینیسیا رام بار اور an imaginary land ایک کالپنک دنیا with perfect social order بس کالپنک ہی ہوتی جہاں پہ سارے نیم بہت بڑی ہوتے ہیں کوئی بیمانی نہیں کوئی چوری نہیں سب لوگ خوش یہ سکتا ہو پائے تو یہ کالپنک ہے utopia one word ہے اور اگر میں کر دوں utopian world تو آپ جانتے ہیں پھر imaginary world ہو جائے گا ایسی utopia ہے ایسی کوئی جگہ کالپنک سی ہو جہاں سارے نیم قانون بہت بڑی ہوں answer utopia ہو جائے question number nine energetic ہوتا اور جوان اگر اس کے لئے آپ مجھ سے پوچھیں گے تو live wire یہ idiom ہے live wire اگر آپ پوچھیں گے idiom couch potato تو یہ lazy person جو ہمیشہ ٹی وی دیکھتا رہتا اور خالی پڑھ رہتا خاتہ پیتا رہتا کام کچھ نہیں کرتا اگر بات کریں گے latin and greene تو یہ ہوتا incomprehensible جسے سمجھنا مشکل ہو اس کا ایک اور ہوتا all greek دو ڈیڈیا میں یہ same بلکل اس کا meaning بھی یہ یہ تو ان دونوں کا جو meaning ہے بچوں وہ ہوتا سمجھنے میں مشکل جسے سمجھنا مشکل ہو اسے بولتے بچوں latin and greek اب آتے ہیں lost in the clouds ہوتا confused بھرمیت no answer جو ہمارا وہ دوسرا ہو جائے گا اس کے بعد last question بھی ہے کل والا question تھا ہمارا اس answer alleviate تھا find out the correctly spelled word بچوں غلط ہے غلط ہے صحیح ہے اور غلط ہے غلط ہے ہمارا expression اور صحیح جو ہے ہمارا وہ کیا ہے double s pion غلط تھا ہمارا terrorist answer ہو جائے گا terrorist double r melodious بڑھی ہے غلط تھا ہمارا arrogance اور arrogance کا جو سنونیم ہے وہ ہو جائے گا ہمارا یہ ملت اس پہ نہیں ہو جائے گا یہ ہو گھم ڈ اس کے لئے اس انونیم بنے گا وہ بنے گا ego یا vanity چلیے اب یہ آج ہمارا نیا question ہے let's see how strong you have become the shop will be open بچے سوچ رہوں گے B کے باد first form adjective open word بھی کھول open بھی کر سکتے تھے لیکن آپ کو نہیں کرنا یہ صحیح اپنے اپنے ایجیکٹی ہے تو جب بھی ایسا ملنے that door is تو open کھلا ہوا ایجیکٹی اور open word کھولنا طریقے سے لگ جائیں گے دونوں دکان کھولے گی روزانہ سوائے 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 اب آپ کو دیکھنا کس میں سوائے میں بھی آنسر لگانے والا تھا میرا آنسر ہاتھ جانے والا تھا پتنے کس کے اوپر وہ ملی دھیان آگی تو سوائے سوائے آپ آپ کا نمبر آپ رہے گئے باقی باتیں کلوں گے آپ سے thank you all the best see you tomorrow